ہلو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے پیسے کتنے طریقے سے نکال سکتے ہیں یا اپنے شہر میں ہو یا بھارت میں کسی بھی شہر میں ہو تو آپ پیسے کیسے نکال سکتے ہیں اور بس اس کے لئے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کھاتے میں ایکاؤنٹ میں پیسے ہونا جروری ہیں اگر آپ کے ایکاؤنٹ میں ہی پیسے نہیں ہوں گے تو پیسے نکالنے کا تو کچھ سوال نہیں اٹھتا اس لئے سب سے پہلے آپ کے ایکاؤنٹ کھاتے میں پیسے ہونا جروری ہیں تہی تب ہی آپ اپنے شہر یا کسی بھی بھارت میں کسی بھی شہر سے پیسے نکال سکتے ہیں تو میں وہ آپ کو کارنٹ بتاؤں گا جس سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے سسٹم جسے ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہاں کام نہیں کرتے ہیں کسی کارنٹ میں اور سلوک جاتے ہیں نیٹورک میں پرابلم ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم کچھ بھی پیسے کا نیرکرن نہیں کر سکتے تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ آپ کیا کروں گا آپ کیا ہے پیسے نیت کو دینا ہے کسے کروں گا پیسے نہیں نکل رہے ہیں تو وہی میں آپ کو کارن سارے بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اون لائن موبائل دوارہ سب سے زیادہ پیسے کا کام ہوتا ہے کیونکہ آپ پرس میں پیسے کوئی نہیں رکھتا کیونکہ اون لائن جب سے موبائل کا کام ہوا ہے تو فون پے گوگل پے پی ٹی ایم ان سے ہی زیادہ سب سے زیادہ ان سے ہی پیمنٹ کیا جاتا ہے اون لائن ڈوارہ موبائل سے چاہے آپ گوگل پے کر لو یا آپ کوئی بتا سکھانے جاؤ تو پی ٹی ایم ہو جاتا ہے فون پے گوگل پے سب جی لو یا کوئی بھی اے سے لیکے جھے تک پیٹرول بھروانے سے لیکے ہر چیز تک موبائل سے اون لائن گوگل پے فون پے پی ٹی ایم ہو جاتا ہے اگر یہاں نیٹ ورک یا آپ کا نیٹ کام نہیں کریں یا نیٹ ورک پھیل ہو جائے یا کسی کاربان کھاتے میں کوئی دکت آتی ہے تو ٹرانسٹیشن نہیں ہو تو اون لائنگ نہیں ہو تو کیا اس کے بعد میں آپ دوسرا راستہ اپنے اے ٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں اگر اے ٹی ایم میں بھی کچھ پرابلم آ چکی ہے اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں تو آپ ادھار کارڈ سے پیسے نکال سکتے ہیں ادھار کارڈ سے بھی آپ بھارت میں کسی بھی شہر سے پیسے نکال سکتے ہیں بس اس میں کچھ تھوڑا سا چارجز لگتا ہے جو اون لائن والے ادھار کارڈ پیسے نکالنے پر سو روپے پر ایک ہزار روپے پر دس بیس روپے وہ کارڈتے ہیں تو ادھار کارڈ بھی آج کل ایک اے ٹی ایم جیسے ہی بن گیا ہے اگر وہ بھی کام نہیں کرے تو آپ چیک دوارہ بھارت میں کہیں بھی پیسے نکال سکتے ہیں اور دوسرا بات ہے کہ اگر آپ کے کھاتے میں ایک آنٹ ہے تو آپ پاس بک دوارہ بیگ سے بھی پرچی بھر کے پیسے نکال سکتے ہیں پر یہاں جو آپ کے شہر میں ہے کھاتا ایک آنٹ ہے وہی سے آپ پرچی بھر کے پاس بک جمع کر کے پیسے نکال سکتے ہیں باقی ادھار بھارت میں شہر میں آپ اس سے دوارہ پرچی دوارہ نہیں نکال سکتے ہیں اس میں چیک ہونا ضروری ہے تو یہاں میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں پیسے نکالنے کے لیے تو کبھی بھی کسی بھی چیز میں کچھ پرابلم ہوتی ہے نیٹ نہیں آتا ہے یا کچھ بھی ایٹی ایم کام نہیں کرتا ہے یا اول لائن کام نہیں کرتا ہے موبائل سے کوئی دکھت آ رہی ہے تو یہاں میں نے آپ کو کارن بتائیں آپ گھبرائیں نہیں اور ان چیزوں کا یوز کر کے آپ پیسے نکال سکتے ہیں اور کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بہت لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں رہتا جانکاری نہیں رہتی بہت بلکل گھابرہ جاتے ہیں کئی موبائل کام نہیں کرتا ہے ایٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے تو اس دورت کے بھی سے دھیان رکھیں آپ کا ادھارکارڈ بیک ایٹی ایم جیسے ہی ہے اس سے بھی آپ نکال سکتے ہیں پیسے بینہ کارن کوئی دودھا برش اور ادھارکارڈ اپنا سروچت رکھیں سافتان رہے ہیں